موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسان شہزان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز سیاسی استقام کے بغیر معاشی استقام نہیں آسکتا شہباز شریف نے کہا ملک کی ترقی کے لیے دہی علاقوں کو ترقی دینا ہوگی پالیسوں میں تسلسل کے لیے مساقہ معیشیت ناکھزیر ہے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ سیاحت فارما آئی ٹی ای کامرس زرانت اور دیگر پر ٹاکس فورس بنائی جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ملک کی معیشیت اور عام آدمی کی فلاہ سیاست سے بالاتر ہے ورلڈ بینگ نے پاکستان کے لیے پچیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی منظوری دیتی فنس بنیادی ہیلکیر اور انسانی وسائل مضبوط بنانے پر خرچ ہوں گے قلعہ سیف اللہ کے قریب وین کھائی میں جا کری بچول پانچ خواتین سمین بائیس افراد جام بہاگ حادثے میں جام بہاگ افراد زخمی بچے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ کراچی میں سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ اسلامباد میں چھے لاہور میں آٹھ پشاور اور کلٹا میں دس دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ جاری ہے گرف میں بجلی کی طلب چھبیس ہزار چھے سو میگا وارٹ ہے ڈالر کی قیمت میں اتاچ جڑھاؤ کا سلسلہ جاری ڈالر کی قیدر میں تین روپے آٹھ پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی ڈالر کی دولار دو سو ایک روپے بیس پیسے کا ہو گیا ہے لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon Canada میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ real estate agent ہیں تو Home Life Dream Reality کے competitive package سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور president and broker of record شاکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کی گئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وقت کم ہے طویل مدتی کام نہیں کر سکتے آج ٹیل اور گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں پولیسوں میں تسلسل کے لیے مساقہ معیشت نہ کسید ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے دوست ممالک اور سمایکاروں کو ناراض کیا ترکی اور چین سے تعلقات درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا شہباز شریف نے کہا کہ میسا کے معیشت وقت کی اہم ضرورت ہے میسا کے معیشت کے تحت ایسے اہداف تیہ کیا جائیں جنہیں تبدیل نہ کیا جا سکے پولیسیوں میں تسلسل کے لیے میسا کے معیشت نہ گزیر ہے وزیراعظم نے کہا کہ قیمتی وسائل سے مالا مال ہونے کی باوجود ملک کے لیے استفادہ نہیں کیا جا سکا اگر ہم ایٹیمی قوت بن سکتے ہیں تو ذرعی اور سنتی قوت کیوں نہیں بن سکتے ذرعی شعبہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ غیر ضروری درامدات پر پابندی لگا کر سالانہ دھائی ارب روپے کی بچت کی غیر ترکیات اخراجات کو کم کرنا ہوگا وزارت آئی ٹی کو دو سال میں پندرہ ارب ڈالر برامدات کا حدف کیا ہے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقتام وزیراعظم شہباز شریف نے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاس فورس بنانے کی ہدایت کر دی مزید جانتے ہیں سٹیپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاس فورس بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت اور عام آدمی کی فلح سیاست سے بالتر ہے سیاحت، فارما، آئی ٹی، ای کومرس، منیفیکٹرنگ، ذرات پر ٹاس فورس بنائی جا رہی ہے برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پاکستان میں ایکسپورٹ، کالیٹی کی ذرعی اجناس کی پیداوہ یقینی بنا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں پہلی بار پالیسیوں کے تسلسل کی بات ہم نے کی ہے پاکستان کی بنیادی ہیلتھ کیئر اور انسانی وسائل مضبوط بنانے کے لیے ورلڈ بینگ نے پچیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر پنڈز کی منظوری دے دی یہ سوالے سے مسیح چانتے ہیں ورلڈ بینگ نے پاکستان کے لیے پچیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ورلڈ بینک کے مطابق یہ فنڈز بنیادی ہیلکیئر اور انسانی وسائل مضبوط بنانے پر خرچ ہوں گے فنڈز کے ذریعے سہت کی سہولیات تک بہتر رسائی کے لیے استحاد کی جائیں گی اعلامی کے مطابق صوبائی ہیلک سسٹم مضبوط بنانے میں مدد کی جائے گی جبکہ ہیلکیئر کوریج اسٹاف اور عدویات کی سپلائے بہتر بنائی جائے گی بلوچستان کے ظلہ قلعہ سیف اللہ میں کوئٹا شوق قومی شہرہ پر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں بائیس سفرہ چام بہاک ہو گئے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں قلعہ سیف اللہ میں قومی شہرہ پر مصافر وین کھائی میں گرنے سے پانچ بچوں اور پانچ خواتین سمیت بائیس سفرات جا بہاک اور بچہ زخمی ہو گیا بلوچستان کے ظلہ قلعہ سیف اللہ کے قریب افسوسناک ٹرافک حادثہ پیش آیا مسافر وین اختر زی عدولہ کے مقام پر کھائی میں جھا کری جس کے نتیجے میں مسافر وین میں سوار بارہ مرد پانچ خواتین اور پانچ بچے جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا دی سی قلعہ سیف اللہ حافظ قاسم کاکر کے مطابق حادثہ اختر زی عدولہ کے مقام پر پیش آیا ریسکیو اہلکاروں ظلہ انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا حادثے میں جابہ کا فرات اور زخمی بچے کو اسپطال منتقل کر دیا گیا اور اسپطال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے حکومت کے وعدے وفا نہ ہو سکے اسلام آباد کراچی لاہور پشاور سمیت مل بھر میں لوڈ شیڈنگ اسلسلہ جونکا تون بجلی کا شاٹ فال چھ ہزار میکا وارڈ سے زیادہ ہو گیا مزید تفصیلہ چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا اسلام آباد میں چار سے چھ گھنٹے تک بجلی بند رہی جبکہ لاہور میں سات سے آٹھ گھنٹے پشاور اور کوئٹہ میں دس دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چاری ہے کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بل بلاؤ تھے سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، لیاری، اورنگی ٹاؤن، کارنگی، بلدیا اور لانڈی کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ملک میں بجلی کا شارٹ پال 5307 میگا وارٹ ہے ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21293 میگا وارٹ ہے ملک میں بجلی کی طلب 26600 میگا وارٹ ہے پانی سے 4688 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے سرکاری تھرمل پرانٹس 1314 میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں اتا جڑھاؤ کا سلسلہ چاری ہے انٹر بینگ میں ڈالر دو روپے 23 پیسے سستہ ہوا لیکن پھر ایک روپے 41 پیسے کا اضافہ ہو گیا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں 3 روپے 8 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر 109 روپے 75 پیسے کی ستہ پر موجود رہا لیکن پھر ایک روپے 41 پیسے کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر 201 روپے 20 پیسے کا ہو گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈالر 200 اشاریہ 06 سے بڑھ کر 202 اشاریہ 50 روپے کا ہو گیا تھا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 205 سے زائد کا فروخت ہوا لیکن فوریکس ایسوسییشن کی ریپورٹ کے مطابق مارکٹ کے اختتام پر انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمتیں خری مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر کے بعد موسیقی